براہوی زبان براہوی لینگوج براہوی ایک قتیم ترین زبان ہے ہر نئے سیکھنے والے کے لئے یہ زبان بہت مشکل ثابت ہوتی ہے برطانوی دور میں انگریزوں نے برہ سگیر کی تقریباً زبان نے سیکھ لی تھی لیکن جب براہوی زبان کے بارے میں کسی انگریز سے پوچھا گیا تو اس نے ایک ٹین کے ڈبے میں کچھ کنکریاں ڈالیں اور ان کو حلانا شروع کیا اس سے جو آواز نکلی اس نے کہا کہ براہوی زبان کی مثال ایسی ہے یہ زبان بہت وسیع علاقے میں بولی جاتی ہے کوئٹہ سے لے کر ایران کی سرحد تک حب چوکی تک یہ زبان بولی جاتی ہے جیسے یہ زبان جتنے بڑے علاقے میں بولی جاتی ہے اسی طرح یہ اتنی ہی غیر معروف ہے کراچی کی طرف حب چوکی کے بعد کوئی اس زبان کے بارے میں نہیں جانتا ان مفروضوں سے ہٹ کر براہوی زبان پر انگریز مشترکین نے ابتدائی اور بہت اہم کام کیا براہوی زبان پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاوہ افغانستان اور ایران کے کئی علاقوں میں بولی جاتی ہے اس کے علاوہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں بھی براہوی بولنے والوں کی کثیر تداد موجود ہے سندھ میں رہنے والے براہوی خود کو بروہی جبکہ بلوچستان افغانستان اور ایران میں براہوی بولنے والے بلوچ کہلاتے ہیں ماہرین لسانیات براہوی زبان کی نسبت دراوری زبان کی طرف کرتے ہیں اگرچہ دراوری زبان پاک و ہند کے وسیع علاقے میں بولی جاتی ہے مگر ایسے تاریخی شواہد ملے ہیں جن سے اس عمر کی نشاندہ ہی ہوتی ہے کہ یہ زبان صرف بررزگیر پاک و ہند میں ہی محدود نہیں بلکہ دراوری زبان کے متعلقے سے پتہ چلتا ہے کہ ان زبانوں کی جڑے اورالی اور آلہ تانی زبانوں تک پھیلی ہوئی ہیں دراوری زبان کی انیس بولیاں ہیں جن میں سے ایک براہوی ہے تقریباً پانچ لاکھ افراد یہ زبان بولتے ہیں بعض علماء لوگت کا خیال ہے کہ براہوی زبان فارسی اور ہندی سے مماسلت رکھتی ہے جبکہ بعض یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ براہوی زبان دراوری زبان سے بھی زیادہ قدیم ہے براہوی زبان کے لسانی خاندان کے حوالے سے محققین تقسیم ہیں اس حوالے سے تین نظریہ سامنے آئے ہیں دراوری نظریہ ہندو یورپی یا ہندو آریائی نظریہ اور تورانی یا التائی نظریہ اس نظریہ کے مہرے لسانیات براہوی زبان کو دراوری زبان سے گرانتے ہیں براہوی بولنے والے مہرے لسانیات کے مطابق براہوی زبان انڈو یورپی ہندو آریائی خاندان سے تعلق رکھتی ہے ان مہرے لسانیات میں میر گل خان احمد زئی کا نام آتا ہے براہوی زبان کے خاندان کے حوالے سے تیسرا نظریہ تورانی یا التائی نظریہ آغا نصیر احمد خان احمد زئی کے مطلق کرایا ہے اس حوالے سے اس کے علاوہ کوئی اس پر متفق نہیں براہوی زبان میں فی الوقت کئی رسالے اور جرائد شائع ہو رہے ہیں لیکن تلار کے نام سے ایک ہفت روزہ دو ہزار چار سے مکمل تسلسل کے ساتھ شائع ہو رہا ہے موجودہ دور میں تلار واحد میاری اور زبان و عدو کا ترجمان جریدہ ہے براہوی زبان میں پوری دنیا میں اولین اور واحد روزنامہ بھی تلار ہی کے نام سے شائع ہوتا ہے براہوی زبان میں پوری دنیا Ukrainianآن فی v Legم میں پوری دنیاوں настی شہعLab ہفت روزد فکرron میں پوری دنیا میں پوری زبان شگہ اما پوری دنیا میں پوری دنیا距ت شگو دنیا ہفت ربیativoروں پوری دنیا میں پوری زبانے پوری دنیا میں پورید